سلطانپور میں دیر رات رویوار بدماشوں نے دو لوگوں کو گولی مار دی اور آنانفانن میں دونوں کو جلاس پتال میں برتی گرائیا گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے ادی وقتہ آزاد کو مرت گوشت کر دیا اور بھائی منور کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے لکھنا اور ریفر کر دیا گیا ہے گڑنا کے بعد حملہور موقعے سے فرار ہو گئے وہیں ادی وقتہ کی حتیہ کی سوچنا ملتے ہی پولیس ویوہاگ میں ہر کمپ مچ گیا فیلال حملہوروں کی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس ماملے کی جانش پتال کر رہی ہے اسی پر جانکاری دیتے ہوئے ایس پی سلطانپور سومن برما نے کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں چھے تاریک کو کتوالی تھانا دیہات چھتانا چھتر میں بھل کی نامک جگہ پہ گوڑی چلنی کی سوچنا آئی اس میں پولیس صدقہ موقع میں پہنچ کی جانکاری پرابت ہوئی اس میں یہ گیات ہوا کہ دو سگے بھائی جس میں ایک محمد آزاد اور محمد مناور ان دونوں کو گولی لگی ہے محمد آزاد کو گولی لگنے سے ان کا دھیانت ہو گئی ہے اور محمد مناور کو اگڑی ملا جیتور کے جیمور آمد سنتر میں ریفر کیا گیا ہے جہاں پہ وہ علاج رت ہے انیشیر جانکاری میں مناور درہ بتایا گیا کہ یہ گھٹنا سراج ہوں ان کے ساتھی دورہ کیا گیا ہے سراج کھانا کتوالی نگر کا ہسٹری شیٹر ہے تتھا جو دوسرے بھائی ہیں محمد مناور اور سراج یہ اکٹھے کئی مقدمے میں سہا افیوک یعنی کے کو ایکیوز رہے ہیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ محمد مناور اور سراج کے دوارہ پروپرٹی ڈیلنگ سمبندیت کام کیا جاتا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک جانکاری پرابت ہوئی ہے اس کے مطابق محمد مناور جن کے گولی لگی ہے اور سراج یہ رشتداری سے بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں جہاں تک پاتھیمک جو سوچرہ مین لئی ہے پروپرٹی سمبندیت کوئی مشہ میں ہی یہ جھگڑا ہوا تھا پولیس اس پورے مشہ میں کمبھیرتہ سے لیتے ہوئے چارٹموں کی گھٹن کر دی گئی ہے جو لگاتار رویس دے رہی اور گرفتاریتو پریاز جاری ہے اور اس میں مقدمہ پنجگیت کرتے ہوئے کھٹھر سے کھٹھر کاروائی کی جائے گی دھنوات تو یہ تھی سلطانپور سے پورٹوا کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہے ٹوڑے جلون کے ساتھ